تو دیکھیں الحمدلللہ چپلی کباب کتنا اچھے بنے ہیں تو ایک پلیٹ کے اندر نکال لیتے ہیں سیر رحمان الرحیم دیکھیں الحمدلللہ کتنا بہترین ہو رہا ہے السلام علیکم میرا نام خورم زہد اور آج جو آپ کے ساتھ ہم ریسپی شیئر کرنے والے ہیں وہ ہے پشاوری چپلی کباب کی بخرید سیریز کے اندر یہ بہت زبردست ایڈیشن ہے اور جو لوگ میری بخرید سیریز کو فالو کر رہے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ میں بہت اچھی اچھی بخرید کے حوالے سے ریسپی شیئر کر رہا ہوں اور آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی آل کر کے ضرور پریس کر دیجئے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے اور یہ کن دائمہ بنتی ہے تو چلیے ریسپی کو فالو کرتے ہیں تو پشاوری چپلی کباب بنانے کے لیے ہمیں جو جو انگریڈینٹس درکار ہیں تو 800 گرہ میں میرے پاس یہ بیف کا کیمہ کیمے کو جو ہے میں نے اچھی طریقے سے دھوکا رکھ لیا ہے میں نے یہاں پر بیف کا کیمہ لیا ہے آپ مٹن کا بھی لے سکتے ہیں 300 گرہ میں میرے پاس یہ پیاز اس کو رفلی کاٹ کر رکھ لیا ہے کیونکہ ویسے بھی ہم نے اس کو چاپ کرنا ہے 3 ٹی سپون میرے پاس یہ ہے زیرہ پاورڈر 3.5 ٹی سپون ہے یہ نمک نمک جو ہے وہ حسب زائقہ ہی یوز کریں گے 1 ٹی سپون میرے پاس یہ اچوین ہے 2 ٹی سپون یہ ہے ثابت دھنیا 5 ٹی سپون میرے پاس یہ اناردان ہے ایک انڈا ہے یہ جو ہے ہم کباب کا میٹر بناتے ہوئے یوز کریں گے ایک کپ ہے میرے پاس یہ مکعی کا آٹا ایک انڈے کا جو ہے میں نے اس طریقے سے اوملیٹ بنا کر رکھ لیا جس اس کو پھیٹا اور جو ہے اس کو فرائے کر لیا 12 کے قریب ہیں یہ پتلی والی ہری مرچے ثابت 7 سے 8 ہیں یہ لسن کے جوے اور 3 ٹیمارٹر نورمل سائز کے اس کو جو ہے باریک کاٹ کے رکھ لیا تو چلیے ریسیپی کا بنانا ہے سٹارٹ کر لیا دیکھ چوپا رکھ لیا سب سے پہلے اس کے اندر یہ جو پیاز ہے یہ ایٹ کر دیں گے بسم اللہ رحمان yle im مرچ ہے یہ ایٹ کر دیں گے Vatican اللہ رحمان yle im اور یہ جو لسن ہے یہ بھی اس کے اندر آٹ کر دیں گے میں رحمان اے رحمان اور اس کو جو ہے بند کر لیں گے اور اس کو جو ہے وہ چوپ کر لیں گے بسم اللہ رحمان رحمان انہام عل員 اللہ怎麼辦 اب اچھی طریقے سے چپ ہو چکا ہے تو اس کو ایک بول کے اندر نکال لیتے ہیں میں بط dopamine تھے اچھی طریقے سےimp اٹھا ک Clinical اب اس کو سائٹ پہ لیتے ہیں اچھا یہ سائٹ میں ست مانائیہ بالاہ territory اور اب جو ہے سارا ہاتھ کا کام ہے تو گھڑی اور انگوٹی میں نے پار دیا اور آستی نے جو ہے وہ چڑھا لیا اور کیمہ ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر یہ جو نمک ہے یہ ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو اجوین ہے یہ ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم زیرہ پاورڈر یہ ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور زیرہ پاورڈر ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر یہ جو ہم نے پیاز ہری مرچے اور یہ جو لسن جاپ کرنے کے رکھا ہے یہ ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن 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 اور اس کو جو ہے اب اچھی طریقے سے ہاتھ سے ہی مکس کرنا ہے کیوں کہ ہاتھ سے متں نہیں کریں گے تو اس کے اندر اچھی طریقے سے ایبزارب نہیں ہوں گے اور یہ اچھی طریقے سے مسالہ جو ہے اس کے اندر مکس ہو چکا ہے تو اب جو ہے اس کے اندر یہ دھنیا پوٹر ایٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ جو انار دانا ہے یہ بھی اس کے اندر ایٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو بھی جو ہے اچھی طریقے سے اس کے ساتھ مکس کر لیں گے تو دیکھیں الحمدللہ ثابت دھنیا اور انار دانا بھی جو ہے اس کے اندر میں نے اچھی طریقے سے مکس کر دیا ہے اور غلطی سے میں نے دھنیا پورڈر کہہ دیا تھا کیونکہ میرے ذہن میں نہیں رہا اور میں نے اس کے اندر دھنیا پورڈر کہہ دیا حالانکہ وہ ثابت دھنیا تھا تو اب یہ اچھی طریقے سے مکس ہو چکا ہے تو اب اس کے اندر یہ مکعی کا آٹا ہی ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ جو انڈا ہے اس کو توڑ کے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو بھی اچھی طریقے سے اس کے اندر مکس کر لیں گے اس کو جو مکس جو ہے وہ ہاتھ سے ہی کرنا پڑتا ہے اگر آپ اس کو چمچے یا کسی اور چیز سے کریں گے تو وہ اچھی طریقے سے مکس ہوتا نہیں ہے اور یہاں پر آپ کو میری مٹن سٹو میں نے بنایا تھا بہت ہی زبردس بنایا تھا اخریت کے حوالے سے وہ بہت ہی زبردس ریسی بھی ہے اس کا لنک شوہ ہو رہا ہوگا آپ وہ جا کر دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اور پھر آپ کو دکھا لیتے ہیں دیکھیں الحمدللہ مکعی کا آٹا اور جو انڈا ہے وہ بھی اس کے اندر اچھی طریقے سے مکس ہو چکا ہے اور آپ سوچ رہوں گے اس کا کلر جو ہے کیمے کے اتنا وائٹ کی ہو رہا ہے میں نے اس کو اچھی طریقے سے دھویا تھا اس کے اندر سے خون جو ہے وہ بلکل اچھی طریقے سے ساف کر لیا تھا تو اس کا کلر اس ویسے ریڈ ریڈ نہیں ہو رہا تو اب جو ہے اس کے اندر یہ ٹیماتر جو باری کاٹ کر رکھے تھے یہ ایڈ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کو بھی اس کے ساتھ اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے دیکھیں الحمدللہ ٹیماتر جو ہیں اس کے اندر اچھی طریقے سے مکس ہو چکے ہیں اور اس کے اندر کافی محنت ہوتی ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ لگتے ہیں میں اس کو اچھی طریقے سے مکس کر رہا تھا تو یہ اب اچھی طریقے سے اس کے اندر مکس ہو چکے ہیں تو اب جو ہے بلکل اینڈ کے اندر یہ جو انڈا ہے اس کو اوملیٹ بنا کر رکھا تھا تو یہ اس کے اندر توڑ توڑ کے ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو بھی اچھی طریقے سے اس کے اندر مکس کر لیں گے تو انڈا بھی اس کے اندر اچھی طریقے سے مکس ہو چکا ہے تو اب جو ہے تقریباً آدھا گھنٹا میں اس کو میرینیٹ کر کے رکھیں گے تاکہ اس کے اندر مسالے جو اچھی طریقے سے ابزورب ہو جائیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو اب تقریباً آدھا گھنٹا گزر چکا ہے تو اس کا میں آپ کو کباب بنا کر دکھا دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فیما لے لیں گے اس طریقے سے اور اس کو ہاتھ میں اس طریقے سے رکھ کے اور اس طریقے سے پریس کر کے کیونکہ میرے پاس اس طریقے کا توا موجود نہیں ہے یہ توا کے اندر رکھیں اور پھر جو ہے اس کو تیل کے اندر ڈال دیں تو اس طریقے سے دیکھیں میں نے یہ کباب بنایا ہے تو اب جو ہے ان کو فرائر کر لیتے ہیں تو ایک توا رکھ لیا ہے چولے کے اوپر اور آگ میں نے جلا دی اور تھوڑا سا جو ہے میں نے اس کے پر آئل ڈالا ہے تو آئل کو جو ہے وہ گرم ہونے دیتے ہیں تو تیل جو ہے اب گرم ہو چکا ہے تو اب جو ہے اس کے اندر یہ جو کباب بنا کر رکھا ہے تو یہ ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوسرا والا بھی بنا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ تیسرا ہے یہ بھی اس کے اوپر رکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کو جو ہے ہلکا سا تیل کے اندر سیٹ کر لیں گے اور اس کو جو ہے ہلکی آش پا ہی پکانا ہے اور ہلکا ہلکا سا جو آئل ہے اس کو ہلا ہلا کے پکائیں گے تاکہ آئل اچھی طریقے سے چلا جائے کیونکہ ہمارے پاس وہ والی کڑا ہی تو موجود نہیں ہے اس کے اندر یہ پروفیشنل جو ہے چپلی گباب بناتے ہیں تو ہم اس کو تبے بھی بنا رہے ہیں اور آئل جو ہے وہ تھوڑا سا ہی یوز کرنا ہے زیادہ نہیں ورنہ یہ ٹوٹ جاتے ہیں تو ہلکا ہلکا سا اس کو ہلاتے رہتے ہیں اور اب جو ہے اس کی سائٹ بھی چینج کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں الحمدللہ بہترین اس کی شکل آ رہی ہے اور ہلکا سا اس کو پیس کریں گے تاکہ اس کے اندر جو تھوڑا بہت پانی ہے وہ اچھی طریقے سے خوشک ہو جائے اور باقیوں کو بھی پلٹ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اس کی بھی بہترین شکل آ رہی ہے اور تھوڑا سا احتیاز سے کر کے اس کو بھی جو رہے وہ پلٹ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں الحمدللہ بہترین ہو رہے ہیں اور تھوڑا سا جو ہے اس کو ہلا لیں گے اور دوسری سائٹ کے لئے جو ہے تھوڑا سوئل اٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تقریبا جو ہے اس کو دو سے تین منٹ جو ہے نا اس سائٹ سے بھی پرائے کریں گے اور اس کو پرائے کر لیتے ہیں اور پھر آپ کو دکھا تو دیکھیں الحمدللہ اب جو ہے یہ ریٹی ہو چکے ہیں تو اس کو جو ہے نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بھی نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں الحمدلللہ چپلی کباب کتنا اچھے بنے ہیں تو میں نے کچھ اس کو صلاحات کے پتوں کے اوپر رکھ کے ٹیماتر وغرہ سے گانش کر دیا ہے دیکھیں الحمدللہ اب بہت ہی بہترین ہو رہے ہیں تو اب اس کو ٹیسٹ کر لیتا ہے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیسے بینے ہیں تو چلیے اب اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں ایک پلیٹ کے اندر نکال لیتے ہیں اسم اللہ رحمان الرحیم اور یہ جو ہاف کر لیتے ہیں اس کو بسم اللہ رحمان الرحیم اور ہاف خیل کے منعائل کو دے دیتے ہیں دیکھیں الحمدل اللہ کتنا بیٹوین محلو رہا ہے تو اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم الحمدل اللہ چپلی کےباب بہت زبردست بنے تو آپ بھی اس کو بنا کر اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنے فینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیعہ کیجئے گا اور ویڈیو پسند آئے تو پلیس کو لائک کیجئے گا اس پر کمنٹ کیجئے گا اس کو شیئر ضرور کیجئے گا اور میرا چینل ان کا چینل سبسکرائب کری اور بیل آئیکن کو بھی آل کر کے ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو میری لیٹس ویڈیوز کے نوٹیفیکنچن جائیں وہ ملتے رہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ